لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر ہم خدمت میں جڑ گئے نا تو اس سے نہیں مریں گے تو اس جذبے کے تحت پھر ہم لگے اور میں نہیں لگا ساری لگے سارے ڈاکٹرز بھی لگے مختلف ڈاکٹرز بھی اور ہمارے زلے کے اندر ہمارے وہ سویپرز بھی قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس میں سرف کیا ہماری وہ سٹاف نرسز بھی مارے وارڈ سرونٹس بھی ڈاکٹرز بھی آج کے نوجوان کو جو ڈاکٹر بندنا چاہتا ہے آپ اس حوالے سے اپنی بیسٹ جو رائے ہے اس کے سامنے کیا رکھیں گے کہ وہ ایمکیٹ کی تیاری کیسے کرے یا اپنے اس پرفیشن میں آنے کے لیے وہ کتنا ٹائم پڑھائی کرے ہیپٹائٹس کی کافی سارے اقسام ہیں ہیپٹائٹس اے بی سی ڈی اینڈ ای ان میں سے جو ہیپٹائٹس اے اور ای ہے یہ وہ ہیپٹائٹس ہے جو پانی سے پھیلتا ہے فیکو اورل روٹس سے پھیلتا ہے آپ ماشاءاللہ ایک اپنا ہسپیٹل جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں سادات ہسپیٹل کے نام سے اور اس کا سلوگن بڑا پیارا ہے آپ کا خیرخواہ اپنے ہسپیٹل کے حوالے سے پرسلی اپنے ایک دوست کا پورا تعرف کروائیے ٹارگٹ بھی کلیر ہونا چاہیے ٹائم منجمنٹ بھی ہونی چاہیے اور سٹریس منجمنٹ بھی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نورسی پلیٹ فارم سے نورسی فورم میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کا مذبان اخترزیہ حاضر خدمت ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پورا نظام جو ہے وہ عدل اور اعتدال پر کھڑا ہے جب لوگ عدل اور اعتدال سے ہٹتے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اعتدال انسان کو ہر شعبے کے اندر کامیابی اور کامرانی دیتا ہے اس کا تعلق آپ کے کاروبار سے ہو آپ کی معاشرہ سے ہو آپ کی معیشت سے ہو آپ کی سیاست سے ہو الغرض کوئی بھی شعبہ حیات اعتدال اس کی کنجی ہے کامیابی اسی کو ملتی ہے جو راہی اعتدال پر رہتا ہے ایسے ہی انسان کی صحت ہے اگر انسان اعتدال پر رہتے ہوئے اپنی خوراک کا استعمال کرے اپنے جسم پر جتنی مشکت ہوتی ہے اتنی ڈالے اپنے بدن پر اس کے بوجھ سے زیادہ اس کی ہمت سے زیادہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے تو انسان کا اعتدال کے اوپر چلتے ہوئے جسم جو ہے وہ تندرست اور طوانہ رہتا ہے لیکن جب انسان اپنی صحت کے حوالے سے اعتدال کو چھوڑتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا جب وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پروردگار نے انسانوں کے اندر ہی ایسے مسیحہ پیدا کیے جن کو ہم اپنی زبان میں ڈاکٹر معالج اور حکیم کہتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں علم العدیان اور علم العبدان ایک دین کا علم ہے اور ایک جسم کا علم ہے دین کا علم مجھے الہیات سکھاتا ہے مجھے طرز معاشرہ سکھاتا ہے مجھے سیاست سکھاتا ہے مجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد سکھاتا ہے لیکن جو علم العبدان ہے وہ میڈیکل ہیں اور میڈیکل کو جو شعبہ جو لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ حکیم اور ڈاکٹر کہلاتے ہیں آج ہمارے درمیان گوجرہ کی سرزمین کے مشہور ڈاکٹر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا اور تھوڑے ہی عرصے میں کوویڈ نائنٹین کے دوران خاص طور پر ان کی جو سپیشلٹیز ہیں وہ ہمارے سامنے آگئیں اور بہت سارے جو مریض تھے وہ بحمد اللہ تعالی شفائیاب ہوئے تو میری مراد ہے ڈاکٹر سید مقبول حسین شاہ صاحب آج وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے گفتگو کا سلسلہ ان سے شروع کرتے ہیں ڈاڑسا مرس فلاہ آپ کیسے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اپنے پرفیشن میں سے نکالا مریضوں کو دیکھتے دیکھتے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ میں مشغور ہوں جی آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے توسط سے باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاڑسا بہت شکریہ ڈاڑسا جو ڈاکٹر ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو نوڈوٹ جو معاشرہ ہے ہمارا اس کو تشکیل دیتا ہے صحت کی حوالے سے وہ ڈاکٹر ہے جب معاشرہ یا پرسن یا مریض بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر ہے جو اس کو صحیح سیدھا کر دیتا ہے لہذا ڈاکٹر کا جو کردار ہے نوڈوٹ اس میں بہت ہی اہم ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ اور بھی بہت سارے پرفیشن تھے بہت سارے پرفیشن تھے آپ کو کیا سوجی یا کیا خیال آیا کہ آپ نے اس پرفیشن کا انتخاب کیا آپ اس پرفیشن میں آئے کیا آپ کا شوق تھا کوئی آپ کو خاندانی پریشر تھا یا کوئی موٹیوشن تھی ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اس کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ جب میں آیا تھا تو مجھے تو خاندان کی طرف سے تھا جی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یہ تو ہوگی میری پرسنل بات لیکن سوال یہ بہت ہی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ بسیقلی ہماری جو سوسائٹی ہے ہم ایسا 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 ایوال کر رہے ہیں تو یہ کنسپٹ ابھی تک ہم ایوال نہیں کر سکے کہ کیریئر جو ہے سیلیکشن بچے کی وہ کیسے کی جائے یہ آپ نے یقینا بہت اچھا اسپیکٹ ہے اسوال کا ہم لوگ ہمارے بڑھوں نے اور ہم نے بھی جب انیشلی یہ کام سوچا کہ ہم نے کدھر جانا یہ سوچتے تھے کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہمارے لئے پیسہ کہ پیسہ کس میں زیادہ ہے اس کے بعد ہوتی ہے فیم شہرت کس میں ہے کس میں نام ہوگا لوگ پہچانیں گے تیسرا اختیار بیوروگریسی میں لوگ جاتے ہیں وہ سی ایس ایس کر کر کے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس اختیار ہے ٹھیک ہے یہ بری چیزیں نہیں ہیں اگر اتدال کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ اتدال کے اندر چیزیں رہیں تو وہ اچھی ہیں ان کو آپ پوزیٹیوی ایوز کر سکتے ہیں لیکن جو اس میں اصل چیز تھی جس کو ہم لیک کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم بچے کی اس کی جو نیچرل ابلیٹیز ہیں ان کو بھی ایڈنٹی فائے کریں کہ اس کی انٹرس کدھر ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ ایک تھیری ہے بڑی مشہور تھیری ملٹیپل انٹیلیجنس تھیریز جس میں کہا گیا ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر آٹھ قسم کی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ ڈیٹیل ہے کہ انٹرپرسنل انٹیلیجنس انٹرپرس انٹیلیجنس میتھیمیٹیکل انٹیلیجنس مختلف قسم کی انٹیلیجنس ٹھیک ہے اچھا وہ کہتی ہے تھیری کہ ہر بندہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ذہین ہے جتنی اس کے اندر وہ مختلف انٹیلیجنسز ہیں ٹھیک ہو اچھا اس کا جو سب سے خوصورت پہلے جو میں کہنا ہے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے تھیری کہ دنیا میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ان آرٹھ میں سے ایک انٹیلیجنس نہ ہو ٹھیک ٹھیک ہر بندے کے اندر اللہ نے انبارن رکھی ہے کہ وہ کسی ان آرٹھ انٹیلیجنس میں کسی ایک میں اس کو اللہ نے انٹیلیجنس پروائیڈ کی ہوتی ہے اور اچھی کی ہوتی ہے اب یہ ہمارا ایسے پیڑنٹس آپ لوگوں کا ایسے ٹیچئر انسٹیوشن ہم لوگوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایڈنٹی فائے کریں کہ وہ جو بچہ ہے ہمارا جس کو ہم نے بھیجنا ہے آگے اس کی کون سی انٹیلیجنس ہے جس میں وہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں بارگ دی ہوئی ہیں سلام سلام اگر وہ اس میں جائے گا آپ دیکھ لیں یہ نیشنل جیوگرافک والے ایک فوٹوگرافر ہوتے ہیں سیمپل کیا ان کا نام ہوتا ہے پوری دنیا میں کیا وہ ارننگ کرتے ہیں ہمارے ہاں ہم کسی کو کہیں کہ آپ فوٹوگرافر بن جائیں تو وہ بنے گا نہیں بنے گا کیونکہ ہم اس چیز کو لیتے ہی نہیں ہیں پیشن تو لیتے ہی نہیں ہیں تو یہ آپ جیسے لوگ جیسے ادارے بہت اچھے ادارے بنا کر بیٹھے ہوئے ہم جیسے پیرنٹس جو آپ کے پاس اپنے بچے بھیجتے ہیں تو کیرئیر کانسلنگ کیرئیر سیلیکشن کے وقت ہمیں آپ لوگوں سے اپنیل لینی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کس لائن پر چال رہا ہے اور کدھر اس کو جانا چاہیے میں اپنا پرسنلز بتاتا ہوں مجھے لگتا تھا کہ مجھے میت بہت اچھا لگتا ہے اور میٹرک میں میرے ہنڈر آٹ اوف ہنڈر تھے اور مجھے اچھا لگتا تھا میت کو حل کرنا لیکن پریشر تھا کہ نہیں جی بائیو کی طرف تو آئے بائیو کی طرف کی ہے لیکن اگلی بات جو یہ ہے کہ اگر جس طرح کہ ہم لوگ ہماری جنریشن تھی کہ ہمیں ہمیں یہ نہیں دکھا گیا کہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ دکھا گیا کہ آپ نے کدھر بتا دیا گیا ڈکٹیٹ کر دیا گیا کہ آپ نے ادھر جانا ہے تو جب ڈکٹیٹ کر دیا اور ہم کسی فیلڈ میں آ گئے تو اگر آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں ایکسل کروائیں گی ایک ہے محنت ہارڈ ورک کہ آپ اس میں پھر جڑ جائیں کریں کام محنت کریں اور دوسرا ہے پیشن ہم پروفیشن کو کبھی پیشن کے طور پر نہیں لیتے ہم بس گزارا بس ٹھیک ڈنگ ڈپاؤ اپنے اوپر تاری نہیں کرتے ہمیشہ پڑھ کے دیکھ لیں جن لوگوں نے جس فیلڈ کے اندر نام پیدا کیا ہے انہوں نے اس فیلڈ کو ایز ایک پیشن اڈاپٹ کیا تاری کر لیا اپنے اوپر چوبیس گھنٹے وہ اس پیشن کے ساتھ چلتے تھے تو ہم لوگ اس کو اگر پیشن بنا لیں تو ٹھیک ہے پھر بھی ایکسل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا بہت اچھی دارسا بہت ہی جامعہ ایک تو آپ نے اپنی پرشنل مجھے بتا دی کہ میں ڈاکٹر کیوں بنا اور دوسرا آپ نے یہ بتا دیا اپنی گفتگو میں کہ جو آٹ شعبے ہیں یہ آٹ انٹیلیجنس ہیں اس میں بچے کو آزاد بھی کریں لیکن اس کے اوپر نگرانی بھی کریں اور یہ تعلیمی ادارے بھی کرتے ہیں کانسلنگ والے ادارے بھی کرتے ہیں وہ کر کے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کس لائن پر بہتر چل سکتا ہے ڈرس ہب آپ یہ بتائیے کہ ہم تھوڑا ساور آقباد کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو ایف ایسی ہمارے نوجوان کر لیتے ہیں نو ڈاوٹ ایف ایسی تک ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے کس پروفیشن میں جانا ہے آپ کا کیا خیل ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو قدرتی طور پر ان میں کوئی ٹیلنٹ اور ہوتا ہے لیکن فیملی کا کوئی ایسا دباؤ ہوتا ہے چونکہ آپ کے چایا چچا پھپا جی فلاں فلاں وہ ڈاکٹر بنے تھی لہذا آپ نے بننا ہے ڈاکٹر بعض ڈاکٹر سے مجھے ملنے کا اتفاق انہوں نے میڈیکل پڑھنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا اس سلسلے میں آپ ان پیرنٹس کو کیا کہیں گے جو جبرن اپنے بچوں کو کسی ایک پیشے کی طرف جو نہ وہ ہانکتے دیکھیں میں نے ارس کیا کہ وہ ہم جب پیرنٹس کی سٹیج پہ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا فائدہ کر رہے ہیں اور اپرنٹلی وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہوتا کہ اس پروفیشن کے اندر پیسہ زیادہ ہے اس میں نام زیادہ ہے تو فورس کیا جاتا ہے ڈاکٹری میں اسی لیے کیا جاتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے لیکن اصل بات جو وہ یہ ہے کہ دیکھیں کانون فطرت ہے اب ہر بندہ اگر ڈاکٹر بن جائے گا تو باقی شعبے کون چلائے گا اکاؤنٹس میں کون جائے گا انجینرنگ میں کون جائے گا تو یہ بات ان میٹیریل ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اصل جو چیز فوکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو ہم اس لائن پر لے کے آئیں کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں جو فیلڈ آپ کو پسند ہے اس میں چلے جائیں لیکن ایکسیلنس کے ساتھ آپ اس پروفیشن کو ایزے پیشن لیں اور اس میں آپ نظر ہمیں آنا چاہیے کہ آپ جو ہے اوٹسٹینڈنگ ہے اس میں آپ چوز خود کر لیں لیکن اوٹسٹینڈنگ ہونا چاہیے ایوریج قسم کا ڈاکٹر بھی کیا کر سکتا ہے ہمارے سامنے ہی ہیں بہت ساری مثالیں رزانہ ٹی وی دیکھتے ہی ہیں کیا خبریں چاہ رہی ہوتی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر ڈاکٹر کے اینڈ پر کوئی قصور ہوتا تو یہی قصور ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر تو ہیں لیکن اس لیول کے نہیں جو ہونا چاہیے تھا جو سیزنوں کو دیکھنا چاہیے تھا تو ایسے ہی باقی جو شعبے ہیں کوئی بھی شعبہ کام نہیں ہے ہر شعبے کے اندر پیسہ بھی ہے فیم بھی ہے عزت بھی ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں ایون کہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جانا چاہتے جائیں بہت اچھے بہت اچھے وقالت میں جانا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹری میں جانا چاہتے ہیں بزنس میں جانا چاہتے ہیں لیکن ایکسیلنس کے ساتھ میڈیوکر بن کے نہیں ایوریج بن کے نہیں ایوریج بن کے آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے تو ڈاکٹرز اتنے ہو گئے ہیں اب پرائیوٹ انسٹیوشن سے پڑھ کے کہ اب تو جو ہے وہ ملتی نہیں سیٹ بی ایچیو میں سیٹ نہیں مل رہی بی ایچیو میں پہلے ہوتا تھا جی کہ بڑے وہ ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے یا بڑے آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے تو ایک بڑا نام ہوتا تھا اب ہر شہر چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر سپر سپیشیلٹی کر کے لوگ آگے ہیں تو اس میں بھی آپ وہی آگے نکلے گا جو ایکسیلنس کریئٹ کرے گا اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جیسے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں یا تینٹل کالجز ہیں سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ اگر ہم شماریات کو دیکھتے ہیں تو سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پرائیوٹ شعبہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے میڈیکل کلائن میں یعنی اتنا ڈاکٹر جو ہے وہ پرائیوٹ شعبہ جو ہے وہ پروڈیوز کر رہا ہے اچھا گورنمنٹ کو ضرورت بھی ہے اس کی اتنے جتنے ڈاکٹر چاہیے اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہیں تو اتنے سپیشلسٹ جو آپ نے بھی بات کیا اتنے سپیشلسٹ نہیں ہیں عام ڈاکٹر تو بہت ہوں گے اتنے سپیشلسٹ نہیں ہیں تو کیا گورنمنٹ اس حوالے سے اپنی کوئی پریورٹیز جو ہیں وہ سیٹ کی اس نے جتنا ڈائم ابھی آپ نے گزارہ دیکھا ہے کہ پہئی میڈیکل کی یہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے اور اس حوالے سے آپ نے ان ان شوبم میں فاکس کرنا ہے آپ سمیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ملک میں کافی یعنی 60 سے 70 پرسنٹ ہم پرائیویٹ سے ڈاکٹر بنوا رہے ہیں اس کی یعنی اگر ہم گورنمنٹ کے کالجز ہیں ان کو ساتھ سپورٹ پرائیویٹ کالجز بھی کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی سپرویجن میں کام کر رہے ہیں لیکن اس کی باوجود ایک طرف آپ نے بات کر دیا کہ وہ ڈاکٹر ہی بہت زیادہ ہو چکے ہیں لیکن دوسری طرف ہے ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہے کہ پبلک ہی ماری اتنی زیادہ ہے بائسکلورڈ کا ملک ہو گیا تو ڈاکٹر ہی بلوچستان میں چلے جائیں کے پی کے میں چلے جائیں بہت ایسی علاقے وہاں پہ ایک ڈاکٹر پرانی کتنے سو مریضوں کیلئے ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر میں سے میں تو بھی کم نہیں ہے پاکستان میں نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ایسے ہی ہے لیکن میرا جو پوائنٹ تھا وہ بیسیکلی یہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر زیادہ جہاں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ ڈاکٹر بھی بنیں اور ڈاکٹری کا جو صحیح حق ہے وہ بھی ادا کریں اس میں آپ ایکسیلنس کریئٹ کریں اس میں آپ ایک اس کو پیشن کے طور پر لیں آپ کو اپنی فیل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جب آپ کے بعد پیشنٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو پروپر مجھے یاد ہے جب ہم نے ٹریننگ سٹارٹ کی تو اس وقت ٹریننگ جو سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی سپروائزر ہے جس کے انڈر آپ نے اپنی ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے وہ اس کے پاس جائیں اس سے سائن کروائیں اگر وہ سائن کر دیتا ہے تو آپ وہ اپلیکیشن کالج میں سمیٹ کریں اور اگلے دن آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کر دیں اس میں آپ کی مرضی ہوتی تھی کہ آپ نے کونسی سپیشیلٹی کے اندر جانا ہے اور وہ سپروائزر کی مرضی ہوتی تھی اب جو ہے وہ سینٹرل انڈکشن آگئی ہے اب یہ ہے پورے پنجاب میں وہ لاہور میں بیٹھ کے آپ جو ہے اپنی سی ویز بیجتے ہیں جس میں بی ایچ او میں آپ نے کام کیا ہے اگر نہیں کیا آر ایسی میں کام کیا ہے اگر نہیں اس کے نمبرز ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب بی ایچ او بھرے پڑے ہیں نمبر لینے کے لیے پہلے وہاں پہ ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا اب وہاں پہ جگہ ہی کوئی نہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے لائن لگی ہوئی ہے کہ ہماری باری کب آئے گی سینٹرل انڈکشن آگئی اس میں انہوں نے پھر خود پرورٹی سیٹ کی ہیں کہ فلانی سپیشیلٹی کی اتنی سیٹس ہیں فلانی کی اتنی ہیں فلانی کی اتنی ہیں وہ صاف ذرہ پرورٹیز اسے صاف سے سیٹ کرتے ہیں جیسے صاحب سے ہماری سوسائیٹی کو ضرورت ہے ٹھیک تو آپ نے وہ انہی میں سے جو اگر بیس سیٹس ہیں تو ان بیس میں سے اگر وہ فل ہوگی ہیں تو آپ نے دوسری سپیشیلٹی کوئی آپ آپ نے اور کوئی آپ کرنی ہے ٹھیک وہ آپ پھر آپ یہ ہوتا تھا کہ کچھ خاص شہر ہیں جیسے لاہور ہے ہر مندہ چاہتا ہے کہ لاہور میں جائے باقی ادارے خالی پڑے ہوئے ہیں تو لاہور کی سیٹس ہیں سپیشیلٹی کو جب فل ہو جائیں گی تو آپ کو مووو کرنا پڑے گا آپ کو فیصلہ بادانا پڑے گا آپ کو بہاول پر جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو بہتری تو آ رہی ہے اور ملکہ وہ ایسا نہیں آپ کا ایسے تک آرمنٹ نہیں کر رہی اس میں بہت ساری بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ مزید جیسے جیسے ٹائم گزرے گا مزید بہتری آئے گی ٹھیک ہوگی ایف ایس ای کے بعد آپ ظاہر ہے ایک ایمی بیس کا ٹائم ہے اس کا پیریڈ لگتا ہے چھ سال ہیں سات سال ہیں آٹھ سال ہیں ایک ٹائم آپ اس پہ آپ نے کنسیوم کیا ڈاکٹر بننے کی ساری سٹیجز آپ نے تیہ کی بہت سارا ظاہر ہے اس پہ انویسمنٹ بھی آئی کہ آپ اپنے اس پرفیشن میں آنے کے بعد ہوتا ہے بعض افتر پرفیشن انسان لے لیتا ہے لیکن بعد میں کہتا ہے یہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کا کتنا ٹائم جو ہے اس پرفیشن میں گزر چکا ہے اور کیا آپ اپنی سپیشن سے مطمئن ہیں جی بالکل بہت اچھا فیلڈ ہے میں نے آپ تو اس کو خود نہیں کیا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے جس میں رزق حلال بھی اچھی خاصی وافر مقدار میں آپ کے پاس ہے عزت بھی ہے خدمت بھی ہے وہ آپ کی جو ہے پھر آپ کی ہے کہ آپ کس کو کس کرکٹ پرارٹی پر رکھتے ہیں پرارٹی نمبر ون پیسہ رکھ لیتے ہیں یہ خدمت رکھتے ہیں وہ آپ پر ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن موقع موجود ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو میں نے مطلب میں اس سے بلکل مطمئن ہوں دو ہزار دو کے اندر میرا ایڈمیشن ہوا تھا میڈیکل کالج کے اندر اور سیون میں پاس آؤٹ ہوئے دو ہزار نو میں میری ہوس جب ختم ہوئی دو ہزار نو کے بعد پھر بی ایچیو کیا پھر اس کے بعد سپیشلائزیشن کی ٹریننگ کیلئے فیصلہ آباد لائٹ میں چلا گیا تو یہ سمجھنے کے دو ہزار دو سے آج دو ہزار بائیس آگئی ہیں تو بیس سال سے اس تغو دو میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ند صاحب آپ کی اپارنمنٹس کہاں کہاں رہی دسٹک سے باہر بھی آپ گئے یا آپ کی دو ہزار دو سے آپ کو دسٹک میں ہی جوب کرنی ہوتی ہے انیشیلی جو جب میں گورنمنٹ سیکٹر میں آیا تو پہلے سب سے میں نے یہاں پہ بی ایچیو میں کی تقریباً ایک سال کے نزدیک یہ پینسر روڈ کے بی ایچیو تو وہاں پہ اس کے بعد پھر یہ ٹی ایچ کیو گوجرہ میں کچھ ماہ چار پانچ ماہ کام کیا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ الائٹ میں چلے گئے الائٹ میں تو کافی دیر کافی سال رہے اس کے بعد پھر ڈی ایچ کیو ٹوبہ اب ڈی ایچ کیو ٹوبہ میں سرب کر رہا ہوں ہاں تو دس سال ہو گئے نہیں ڈی ایچ کیو ٹوبہ میں میرا خیال ہے تین ساڑھے تین سال چار سال ہو گئے اچھا چھیک ہو گئے ڈر سب اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں قبل اس کے کہ میں آپ کے باقی چیزوں کی طرف آؤں ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت میڈیکل کی لائن اس کے سامنے ایک بڑا ٹف ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہلے لگتا ہے اسے جیسے پہاڑ ہو گیا اس پہاڑ کھڑا اس کے سامنے خاص طور پر ایم کیٹ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ جو ہے اس میں بچے پھر اکیڈمیوں میں جان مارتے ہیں سال سال دو دو سال چھے چھے ماہ اس میں لگے رہتے ہیں آج کے نوجوان کو جو ڈاکٹر بندنا چاہتا ہے آپ اس حوالے سے اپنی بیسٹ جو رائے ہے اس کے سامنے کیا رکھیں گے کہ وہ ایم کیٹ کی تیاری کیسے کرے یا اپنے اس پروفیشن میں آنے کے لیے وہ کتنا ٹائم پڑھائی کرے تاکہ وہ ایم کیٹ کو بھی کلیر کر جائے اور جو باقی اس راستے کے انتہانات ہیں ان میں بھی اس کو کامیابی مل جائے دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں ایک ہے ٹیکنیکل اسپیکٹ اور ایک ہے جنرل ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جب ہم نے میں نے دوہزار دو میں کیا تھا اب دوہزار بیس سال گزر چکے ہیں اب بلکل ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ٹیک ہے تو اس میں جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں وہ تو صاف ذرا کہ اب مجھے چونکہ میرا کنسر نہیں تو میں جو بہت زیادہ نہیں پتا کچھ مطلب وہ ہے چیزیں جو میں آپ کا سکتا لیکن جو جرنل ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں دیکھیں اس میں اب پتہ ہے پانچ سبجیکٹس ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں اور ان میں سے نمبرنگ ہے اور ان میں سے 50% انٹری ٹیسٹ ہے اور کچھ FSE کے نمبر ہیں کچھ میٹرک کے نمبر ہیں اب یعنی یہ چیز جو ہے میٹرک سے شروع ہو گئی تو میٹرک سے ہی آپ نے اپنے بچے کو کرنا ہے کہ وہ اس نمبر کو اچیف کرے تاکہ اس کی پرسنٹیج میں وہ ایڈ اپ ہو جائے FSE میں پھر اس نے مزید جانوار نہیں ہے اچھا پھر وہ جو آگے چیزیں ہیں جب ہم نے کیا تھا انٹری ٹیسٹ اٹیمٹ لی تھی اس وقت یہ تھا کہ ٹیکسٹ بوک سے باہر ایک لفظ بھی نہیں آنا ٹوٹلی ٹیکسٹ بوک جو تھی نا اس میں سے ہی آنا ہے آپ نے اسی میں جان مارنی اب جو ہے وہ ہر چیز ہی بدل گئی ہے اب وہ لوجیکل وہ ہے کیا اس کو انہوں نے دیا ہوئی ہے لوجیکل ایک اپروچز جو ہے اپروچز کنکلوشن انکلوشن انکلوشن کا لگ کر دیا ہے انکلوشن ہے تو اس میں تو کوئی اس کا سلیبس نہیں ہے اسی طرح جو فزکس کے ہیں کوئیسٹنز وہ جو آتے ہیں اس میں وہ نمبر چینج کر دیتے ہیں میتھڈ وہی نمبر چینج کر دیتے ہیں اب وہ یہ رہا ہے کہ آپ جب انٹری ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کیلکولیٹر یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نمبر چینج ہونے سے کیا ہوگا کہ آپ کو ملٹیپلائی ڈیوائیڈ سارا آنا چاہیے وداوٹ کیلکولیٹر اور ایف ایسی میٹر میں آپ کیلکولیٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو انیشیلی ہی کیلکولیٹر کو سوچ آف کر دینا چاہیے اگر آپ نے اس سائٹ پہ جانا ہے اے لیول کے لوگ آگے کیوں نکل جاتے ہیں اس لیے نکل جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ پریکٹس شروع سے کی ہوتی ہے وہ کیلکولیٹر بھی طرف جاتے ہیں ہمارے بچے کیلکولیٹر یوز کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے کلکولیٹروں نے بند کر دی ہے اب وہ لمبی چھوڑے نمیریکلز ہیں ان کی وہ جمع تفریق کرتے کرتے ٹائم ہو جاتے ہیں اور فارغ جاتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل باتیں تو صاحب زرہ جو لوگ آج ڈیل کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھے بہتر سے بتا سکتے ہیں لیکن میں کچھ باتیں ارز کروں کہ جو اس میں تھا سب سے اہم چیز وہ ہے سٹریس منیجمنٹ ہم جب میں اور سارے جب بھی جاتے ہیں تو اس میں سٹریس بہت ہوتا ہے بہت سٹریس ہوتا ہے ایک ایسے سمجھ لیں کہ حق و باطل اور زندگی موت کا مارکہ ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ نہ جیتے تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی اور وہ سٹریس کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ کلیپس کر جاتے ہیں نروس بریکڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں سٹریس منیجمنٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے استادوں کی طرف سے اور خود بچوں کو بھی کرنی چاہیے کہ ایک خاص حد تک سٹریس ضرور لیں یہ زندگی موت کا نہیں ہے مسئلہ یہ حق و باطل کا مارکہ نہیں ہے یہ ایک فیلڈ ہے اگر یہ فیلڈ آپ نہیں اس میں جا پاتے تو اس کے علاوہ بھی بہت فیلڈ ہیں بہت سارے وہ اور چیزیں ہیں جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں تو اس کو اتنا اوپر حاوی کر لینا کہ وہ نروس بریکڈاؤن کی طرف چلے جائے اس سے آپ کی پرفارمس کام ہو جاتی ہے تو آپ کو سٹریس منجمنٹ اچھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اور خود بچوں کو بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے دوسرا ہے ٹائم منجمنٹ کہ ٹائم آپ کے پاس مخصوص ہے آپ نے تیاری کے لیے بھی آپ کے پاس فکس ٹائم ہے اور آپ نے جب پیپر اٹیمٹ کرنا ہے اس کی بھی آپ کے لیے وہ خاص ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے سب کچھ کرنا ہے تو آپ کو ٹائم اورینٹڈ ہونا چاہیے شروع سے ہی کہ آپ نے جو اپنے آپ کے اندر خامیاں ہیں جو خوبیاں ہیں اس کو انیلیسز کر کے آپ نے خود پہلے فیصلہ کر لینا ہے کہ کس چیز کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے اور اس ٹائم کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو آپ نے کور کرنا ہے تیاری کے اندر بھی اور وہاں پہ بھی جب آپ نے پیپر اٹیمٹ کر رہے ہیں اور تیسرا ہے ٹارگٹ اورینٹڈ کہ آپ کو دماغ میں یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے جو آپ کا پیپر ہے انیشلی تو آپ کا پیپر وہ جو ٹائمٹ کا پیپر وہی ٹارگٹ ہے نا تو اس میں کیسے سوال آئیں گے اور کیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں ہم نے جب پہلی دفعہ میں نے پہلی ٹائم میری نہیں ہوئی کلیر تو اس میں کیا وجہ ہوئی کہ میں چلا گیا ایک خاص اکیڈمی میں وہاں پہ کرنے تیاری اس کی اس وقت ہوتا تھا آئی بیے لیتی تھی اور وہ لیتی تھی کہ اس وقت بھی یہی پیٹرن تھا کہ ٹیکس بک سے کوئی نہیں آنا واہر سے سوال آنے ہے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اپنے ٹیکس بک بند کریں اور یہ ہمارے نوٹس ہیں اس کو پڑھنا شروع کریں وہ اتنے مشکل و کمپلیگیٹر نوٹس تھے کہ ہم نے وہ پڑھنے شروع کر دیئے پڑھ کے ہم نے اس میں بڑا جان کھپا کہ وہ اس کو ہم نے کر لیا ان کے نوٹس بہت کمپلیگیٹ نوٹ لیکن جب پیپر دینے کے تو سمپل باتیں سمپل وہی رٹے والی باتیں کہ یہ پیپر میں دو جمع دو چار ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو وہ لمبے چوڑے نمیریکلز آپ نے تو ہم فارق ہو گئے ہمارا ٹارگٹ ہی ہمارے پاس کلیر نہیں تھا کہ ہمارا جو اس سال پیٹرن ہے وہ کیا ہے اگلے سال ہم نے پھر ادھر گوجرہ میں ہی تیاری کی ٹارگٹ کا پزاز آ تو ٹارگٹ اور انٹرز ہوگا آسانی سے ہوگے تو ٹارگٹ بھی کلیر ہونا چاہیے ٹائم منجمنٹ بھی ہونی چاہیے اور سٹریس منجمنٹ بھی ہونی چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے جواب دی ہے بہت زبردست در سب یہ تو تھے ہماری ایکڈیمکس ابھی تک کا جو ہمارا یہ آپ کے ساتھ گفتگو رہی ہے یہ آپ کی اپنی ایکڈیمکس ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے اور جو نو نسل نو ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ان کے سامنے آپ نے پورا پیٹرن بتا دیا ہے اس کے سٹیپس بتا دیا ہے اور پورا اس کے جو مراحل ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے اگر وہ ان کو فالو کریں گے تو میں سمیتا ہوں انشاءاللہ لازمی ان کو کامیابی ملے گی اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں آپ کے پروفیشن میں مزید جو آپ اس وقت ماشاءاللہ پریکٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے چونکہ آپ جو میدہ اور جگر کے امراض ہیں ان کو آپ سپیشلی ڈیل کرتے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں یعنی ہارٹ کے پروبلم بھی ہیں اور بہت سارے ڈیزیزز بھی ہیں سائیکالوجی کے مسئلے بھی ہیں لیکن اس وقت جو میں دیکھتا ہوں میدہ اور جگر جو ہے اس کے مسائل بہت ہی بڑھ گئے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں دیکھیں یہ جو ہیپیٹیٹس ہے جگر کے امراض تو بہت سارے ہیں ہمارا جو ہم جنرلی بات کر رہے تھے ہیں وہ ہیپیٹیٹس کی بات کر رہے تھے جب جگر کے امراض کی بات کرتے ہیں کیونکہ پریولینٹ سوسائیٹی میں زیادہ ہیپیٹیٹس ہے ہیپیٹیٹس کی کافی ساری اقسام ہیں ہیپیٹیٹس اے بی سی ڈی اینڈ ای یہ موٹی موٹی پانچ ہیں ان میں سے جو ہیپیٹیٹس اے اور ای ہے یہ وہ ہیپیٹیٹس ہے جو پانی سے پھیلتا ہے فیکو اورل روٹ سے پھیلتا ہے تو اس میں تو وہ ساری پریکارشنز ہیں جو بڑے ہمیں کہتے ہیں اچھی جگہ سے خوراک کھائیں ہاتھ کو پراپر درہی سے واش کریں واشنو میں جاتے ہیں تو واش کریں مکھیوں سے بچیں وہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں آپ کی سیوریج کے سسٹم پرابلمز ہیں آپ کا جو پانی آپ پی رہے ہیں اس کے اندر پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے لیکن جو زیادہ دوسری ہیپیٹیٹس جو زیادہ خطرناک وہ ہے بی اور سی اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہے زیادہ تار بلڈ کے ذریعے بلڈ سے بلڈ میں جاتی ہے تو اس میں انیشیلی جو تھا آپ کو پتا ہے گاؤں میں ایک نائی ہوتا تھا ایک اس کے پاس دوسرا ہوتا تھا اور اس کو وہ رگڑ کے ہر ایک ہی شیخ تو ان میں سے کوئی ایک بھی اس کو ٹکر گیا جو ہیپیٹیٹس بی اور سی کا ہے تو اس نے وہ پھر وہ اس طرح جو ہے وہ سارے ہوں پہ چلنا ہے اور وہ ہیپیٹیٹس بی اور سی سب کو ٹرانسفر ہونا ہے وہ بہت بڑی پریکٹس تھی پھر مجھے یاد ہے جب ہم نے ہوئی سنبھائلی تو اس وقت جو انجیکشن لگتا تھا سرنج ہوتی تھی شیشے کی اس کو آگے نیڈل لگتا تھا وہ سٹیل ٹائپ ہوتی تھی اور اس کو بوائل کر کے تو وہ انجیکشن وہ ہر ایک کو وہی لگ رہی ہے تو وہ بار بار بلڈ سے بلڈ میں وہ ایک ایسا ہم نے برڈن کر دیا ہے کہ یہ جو ہیپیٹیٹس بی اور سی ہے نا اس کا افیکٹ جو آتا ہے انسان پہ جو نظر آنا شروع آ جاتا ہے وہ بیس سے پچی سال بعد نظر آتا ہے تو اب وہ بیس پچی سال گزر گئے ہیں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اف ہو یہ تو ایک تفان ہے جو کھڑا ہے اور وہ سارے وہی لوگ ہیں جو اس وقت ہوئے تھے انفیکٹ اب وہ نظر آ رہے ہیں اب ہمیں مسئیبت پڑی ہوئی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب جب اویرننس آئی ہے لوگوں کے اندر اور مزاج لوگوں کا چینج نظر آتا ہے اب ہر بندہ concern ہے جی کہ نیا بلیڈ لگانا ہے آپ نے ہر بندہ even کے لوگ اتنے concern ہے کہ وہ اس طرح بھی اپنا لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ انجیکشن لگواتے ہیں پوچھتے ہیں یہ سرنجی ری یوزتے ہیں ایون کے میں آپ کو تھا تھا کہ شوگر چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ پرکر سے ہر دوسرا بندہ یہ پوچھتا ہے پرکر چینج کیتا ہے نمہ لگایا وہ لوگوں میں اندر اویرنس آگیا ہے لیکن یہ جو اویرنس ہے اب ہم نے وہ ٹرانسفر کو روک دیا ہے تو بیس پچیس سال بعد جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں اس کی مصفت اثرات آئیں گی کہ نیچے چلے گی لیکن گورنمنٹ نے یہ بھی بہت اچھا کیا کہ جو گورنمنٹ انسٹیوشنز ہیں ڈی ایچ کیوز ڈی ایچ کیوز وہاں پہ فری میڈیسن پروائیڈ کی بھی اور سی کی اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اب لے رہے ہیں تو یہ بہتری کی طرف معاملہ جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہتر سے بہتر حالات ہونے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے لوگوں کے لئے کچھ ہدایہ پر بتا دی ہیں اور تاکہ وہ جو ہپیٹیٹس ہے اے بی سی اور ای جو علامتیں ان میں ظاہر ہوتی ہیں اس سے وہ بچ سکے ڈی ایچ کیوز آگے بڑھتے ہیں جو میڈیکل کا شروع ہے ہر پروفیشل میں ایکسپینسز تو اٹھتے ہیں ایک نئے بچہ جو میڈیکل میں آنا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کچھ تھوڑا سا لمسم کچھ تھوڑا سا اندازم بتا سکتے ہیں آپ کو اس پہ تقریباً کتنے کا خراجات اٹھتے ہیں جب میں نے کیا تھا اس وقت میں جب بھی بھی یاد ہے بارہ یا تیرہ ہزار فیز تھی ہماری ٹوشن فیز پورے سال کی اور بیس پچیس ہزار تھی جو ہماری ہاستل فیز تھی میں رہا تھا تیس چالیس ہزار پورے سال کی فیز تھی تو اب بڑھ گئی ہیں اب ٹوشن فیز میرا خیال ہے فیفٹی تھاؤزن پلس کے قریب ہے باقی پھر آپ کی وہ جو ہے ہاستل کی فیز وہ اس سے علاق ہے اور جو پرائی بیٹ ہے اس میں تو آلموسٹ ون میلین پر اینم یہ تو ٹوشن فیز اور ان طرح کے ہیں اچھا پھر اس وقت مجھے یاد ہے جب ہم پڑھے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے آپشن ہوتی تھی یا تو ہمارا میس ہوتا تھا وہ آپ کھا لیں یا یہ ہوتا تھا کہ باہر ایک کینٹین بن دی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ برجی چل رہی ہے انڈے کی پھر آپ کھا لیں تو ایکسپینسز کام ہو چاہتے تھے اب فوڈ پانڈا ہے ہر جگہ وہ ہاپ گھر بیٹھے کریں اب بچوں کے ایکسپینسز اسے صاحب سے بڑھ گئے ہیں اب صرف ٹوشن فیز کو نہیں آپ کر سکتے آپ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کس آپ کا بچہ کس طرح کا لائف سٹائل اڈاپ کر رہا ہے اگر وہ فونڈ پانڈا کی طرف جا رہا ہے تو وہ ایکسپینسز تو پھر بہت اوپر چلے جاتے ہیں ویسے جو گورمت سیکٹر کے اندر وہی 50 to 1 لیک ورینم ہے اور یہاں پہ 10 لاکھ تو آپ کی وہ ٹوشن فیز ہے باقی پھر وہ جو بچے کے اوپر دپینڈ کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جو پرائیویٹ کولجز کروا رہے ہیں ان میں تقریباً کتنی آپ یہی آٹھ سے 10 لاکھ تو ان کی فیز ہے باقی بچے نے پھر اپنی مرضی ہے یہاں مرضی خرچ کر لے وہ ٹھیک ہو گیا درس اپ تھوڑا سوار آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں ابھی ایک سپیل گزرا ہے جسے ہم کوبیڈ نائیٹی بھی کہتے ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گزرا اور اس میں ہمارے جو ڈاکٹرز تھے قوم کے جو مسیحہ تھے یہ فرنٹ اینڈ پہ کھیل رہے تھے نو ڈاوٹ اس وقت پوری قوم پوری دنیا کی جو اقوام ہیں وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہ فرنٹ اینڈ پہ اپنی صحت کو دہو پہ لگا کے جو تھے وہ لوگوں کا علاج کر رہے تھے اور میرے علم میں آیا کہ آپ بھی اس پروسس میں نو ڈاوٹ اس میں سے ایک بار آپ بھی گزر گئے یا دو بار گزر گئے جب آپ اس میں سے لوگوں کا علاج کر رہے تھے اور آپ اس کا خود بھی شکار ہوئے اس وقت اس پرفیشن کے بارے میں آپ کے نظریات کیا تھے دیکھیں میں نا یہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں اکثر کہتا ہوں ہماری سوسائٹی میں بڑا ہے نا کہ وہ نیگٹیو پوت کیا جاتا ہے ڈاکٹر کو جی یہ تو ہیں وہ ڈاکو ہیں اور اس قسم کے الفاظ یوز کیا جاتے ہیں جب یہ سپل آیا ہے کووڈ کا تو یہ بیماری ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب پہلا پیشنٹ ہم نے دیکھا ہے ڈی ایچ کیو میں تو وہ پیشنٹ ایسے تھا کہ اس کو ٹوٹل کور کیا ہوا تھا ماسک اور اپر اور ہر چیز چار سے پانچ سیکیورٹی گارڈ تھے جن کے پاس گنے تھیں اور وہ پانچ سے چھے فٹ کے فاصلے پر اس کے سے جاج رہے تھے کہ یہ بھاگے نا یا کوئی اس کی طرف نہ آئے اور جب اس کی خبر پہنچی کہ جی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیسٹ کروانے جا رہا ہے تو پورا ہاسپٹل خالی تھا نہ کوئی بندہ تھا وہاں پہ نہ ڈاکٹر نظر آ رہا تھا نہ کوئی پیشنٹ اس پیسج کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں تھا اس قسم کا خوف تھا خوف اس لیے تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری کرے گی کیا اب جب اس طرح کا خوف تھا تو ڈاکٹرز جو تھے جو اکثر ڈاکٹرز تھے ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ دو تین ماہ پریکٹس نہ بھی کریں تو ان کا گزارہ بہترین ہو سکتا تھا گھر میں بیٹھ کے لیکن اس وقت لوگوں نے خدمت کے جذبے کو لے کے اپنے جو سر تھا اس میں دیا جب میں گزرا تو اتنی سویر ویکنس ہوتی ہے اس کے اندر اس وقت مجھے ہوئی تھی کہ مجھے یاد ہے مجھے رمضان میں ہوا تھا اور رمضان کی تراویی آخری عشرے کی تراوییاں تھی وہ میں نے ایسے پڑھی کہ چیئر پر اوپر بیٹھ کے میں نے پڑھی اور میں ہاتھ جو ہاتھ سے اشارہ کرتا تھا وہ بھی تھوڑا سا اشارہ کر پاتا تھا اس قدر ویکنس تھی ابھی میری چیسٹ انوال نہیں ہوئی تھی چیسٹ میری بچ گئی تھی اس قدر اس نے مجھے تنگ کیا لیکن جب میں اس سے گزرا اور گزر کے نکل گیا تو پھر یہی سوچا کہ اب خدمت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ شہادت گہے الفت میں قدر رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان تو ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں تو جب وہاں پہ کرونا کا وارڈ اسٹیبلش کیا ہر بندہ درتا ہے ہم بھی درتے ہیں ہر بندہ اس سے درتا ہے کون چاہتا ہے کہ وہ مرے اور وہ اس کے بچے اچھا پھر اپنا تو تھا یہ بھی تھا کہ گھر میں لے کے جائیں کہ بچوں کا بتا نہیں کیا بنے گا تو انیشلی مجھے یاد ہے وہاں پہ کوئی بندہ مارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھا ہر بندہ ڈر رہے ہیں ڈاکٹرز ڈر رہے ہیں اور سٹاف نرسز یہ وہ بیٹھ کے سپیشنل لوگوں سے باتیں کی کہ دیکھو مرنا تو ہے یہ تو کوئی شورٹ ہی نہیں ہے نا کہ جو کرونا سے بچے جائے گا وہ نہیں مرے گا مرنا تو ہے لیکن میرا دل کہتا کہ اگر ہم خدمت میں جڑ گئے تو اس سے نہیں مریں گے تو اس جذبے کے تحت پھر حمل لگے اور میں نہیں لگا ساری لگے سارے ڈاکٹرز بھی لگے مختلف ڈاکٹرز بھی اور ہمارے زلے کے اندر ہمارے وہ سویپرز بھی قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس میں سرف کیا ہماری سٹاف نرسز میمارے وارڈ سرونٹس بھی ڈاکٹرز بھی کہ جن لوگوں نے وہاں پہ جا کے اپنی جان کو اٹ رسک ڈال کے وہاں پہ اور میں بیروکریسی اور ہماری حکومت اس کو بھی کریٹ دیتا ہوں سب سے مہنگی جو چیز تھی اس کے اندر وہ تھی آکسیجن ایک مجھے ان تھا اندازہ تھا کہ ایک مہینے میں کئی کروڑ روپے آپ خدمت کریں آپ کے کرنے والا کام آپ کریں آپ چھوڑ دیں اس بات کو جہاں سے بھی پیسے ہم لے کے آئیں گے تو سب نے کنٹریبیوٹ کیا سب نے کنٹریبیوٹ کر کے ہی اللہ پاک نے اس وبا سے ہمیں نکالا تو سب قابل تحسین ہے اور وہ جو میں پہ انیشلی کر رہا تھا کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے اندر پیسہ بھی ہے جس کے اندر فیم بھی اور خدمت بھی ہے تو اس لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ دونوں کنٹیز ہمارے مسائے تھے وہ اس میں بوری طرح مطلب ڈاؤن فال کا شکار تھے وہ جو کیجویلٹیز ہو رہی تھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور انڈیا میں تو اتنی ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کے مرے ہوئے چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہندو کو کوئی جلانے والا نہیں تھا لیکن ہم بھی ہم مسائے ہی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز نے کو کنٹرول نہیں کیا پراب پرپل ان کو اوکسیجن نہیں ملی ہے مطلب آپ کیا کیسے ڈیفرنس کرتے ہیں پاکستان صحیح ریپورٹ کرتے تھے یہاں ہمیں ریپورٹنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی حکومت بھی نہیں کرتی تھی عوام بھی نہیں کرتے جب کسی کو پتا چل جاتا تھا کہ کو ویڈ ہے وہ گھر میں لے کے بیٹھ جاتے تھے اور ریپورٹ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ کو ویڈ کے اندر ہماری حکومت کی جو پالیسی تھی سمارٹ لاکڈ جو انہوں نے کیا وہ اچھی تھی انڈیا میں کیا کیا انہوں نے کہ اس ایس سیٹی اس ایس ایس شاٹ ڈاؤن کر دیا اب اس شاٹ ڈاؤن کرنے سے آپ اس بیماری کو سلو تو کر سکتے ختم نہیں کر سکتے تو وہ کتنی دے تک سلو کر ہیں اس کے اپنے ایفیکٹس ہیں اس میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں اس میں آپ کا روزگار ختم ہو گیا کیا اس کے ایفیکٹس آئے اور اس میں سلو کر رہے تھے پھر بھی جب انہوں نکل 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 گزر لیکن ہماری جو یہاں پہ تھی کیا گیا کہ کس جو ہے اللہ کے اندر زیادہ ہے اس کو خاص ایرے کو کر دیا گیا ایز ہول نہیں کیا گیا دیڈی گیٹر لوگ تھے وہاں پہ بھی ہوں گے یہاں پہ بھی لوگ نے بہت سرفسز دی ہیں اور پھر سب سے اہم بات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اس نے ہمارے اوپر رحم فرمایا کہ یہ تو اتنی بڑی وبا تھی کہ امریکہ جیسے جو سپر پاور تھی ان کے گھٹنے زمین کے ساتھ لگ گیا ایک دفعہ تو ہم جیسے لوگ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یقینا ہم بھی ملیا میٹ ہو جاتے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا فضل ہے اس کی انایت ہے کہ ہم گزر گئے اور اچھے طریقے سے گزر گئے اللہ تبارہ پتہ اللہ کا دوڑ کرم تھا کچھ ہماری گورنمنٹ کی ڈائریکشن ایسی تھی انہوں نے اکتامات اٹھائے وہ بہت اچھے تھے سمارٹ اکتامات تھے دے رہے ہیں اور آپ نے اپنی پروفیشن کی بہت سارے جو اتار ٹڑھا ہوں ہمارے سامنے ڈسکس کی ہیں آپ ماشاءاللہ ایک اپنا ہسپیٹل جو ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں سادات ہسپیٹل کے نام سے اور اس کا سلوگن بڑا پیارہ ہے آپ کا خیر خواہ تو نو بڑی سادت ہے جس کو اللہ تبارک اللہ تعاف فرما دے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا ہسپیٹل ہے سادات وہ گوجرہ میں بھی ورک کر رہے اور ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی کر رہے پورے ظلے میں ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی شورت ہے اپنے ہسپیٹل کی حوالے سے پرس لئے اپنے ایک دوست کا پورا تعرف کروائی آپ کا ویجن مشن جو آپ سلوگن میں ہے وہ تمہیں نظر آ رہے کیا آپ سہولیت دے رہے اور آپ کا صدا ہسپیٹل اس وقت عوام ناص میں نو ماشاءاللہ بڑا آپ کے نام کی بڑا مقبول ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگا کر دیکھیں جب میں نے اس کو لانچ کی ہے تو میں نے اس وقت ویڈیوز بھی ہمارے چینل پہ ہیں کہ اس کی مقصد کیا ہے کوئی بھی بزنس جب آپ کرتے ہیں تو اس میں پیسہ ایک فیکٹر ہوتا ہے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں پیسہ اس کے لئے آپ کوشش کرتے ہیں ہم نے جب یہ سادات لانچ کیا تو ہم نے تین مقصد رکھے اپنے پہلا مقصد یہ تھا تین مقصد تھے ایک تو پیسہ ایک تھا کہ اللہ کی رضا اس کی رضا حاصل کرنی اور تیسر لوگوں کی خدمت نمبر پہ ارننگ بھی پیسہ بھی ہے اب وہ اچھا اس میں میں آپ کو ایک بات بہت اہم بات ہے جو میں سمجھانا چاہوں گا ضرور ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو کچھ لیڈرز ہیں جو خادم بن گئے نام اپنا انہوں لوگوں کے اندر ایک چیز یہ کر دی کہ یہاں پہ خدمت کا مطلب ہے فری کہ جو چیز فری ہے وہ خدمت کے زمرے میں آتی ہے جس چیز پہ آپ اجرت لیتے ہیں وہ خدمت نہیں یہ ایک ایسا ختم ناک خونسیٹ تھا جس کی وجہ سے جو لوگ خدمت کر رہے تھے ان میں سے صرف ان کو اکنالج کیا گیا جو فری کر جو دوسرے کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا اب دیکھیں خدمت صرف یہ نہیں کہ آپ فری کریں بہت سارے اسپیکٹ میڈیکل لائن کے اندر بہت کچھ ہے جس میں آپ ایک مناسب پیسہ لینے کے باوجود بھی خدمت کر سکتے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا آپ کا ہوتی ہیں لوگوں کی ڈاکٹرز کی جو ہوتی ہے پیشنٹ کو ڈیل کرتے وقت ایک کی اپروچ یہ ہوتی ہے جو پیشنٹ سمٹم کے ساتھ آیا جس علامت کے ساتھ آیا اس کو ٹھیک کر کے بیجنا ہے آپ کیونکہ وہ علامت ختم ہوگی تو وہ نیکسٹ آئے گا اگر اس کے پیٹ میں درد تھی اور آپ نے درد ختم کر دی ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ سمٹم کو علاج کر رہے ہیں دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ کہیں سمٹم تو ہم دیکھیں گی لیکن یہ ہوئی کیوں ہے اس کی ڈائیگنوزز بھی تو ہونی چاہی ہے یہ بھی تو کہ جو آپ کی سمٹم کا بھی علاج کر رہا ہے کیا یہ خدمت نہیں کر رہا ہے کیا اس بندے سے زیادہ خدمت نہیں کر رہا ہے پیسے تو فرض کریں آپ نے 300 فیس رکھی 300 اس نے لیا خدمت کس نے زیادہ کی اس نے زیادہ کی خدمت کی اس نے دائیگنوزز کی طرف آپ کو لے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ انویسٹیگیشن صرف وہ کروائیں جو بنتی ہے آپ فضول انویسٹیگیشن کروائیں اب وہ انویسٹیگیشن کی رقم ہے وہ ڈاکٹر کے مد میں تو نہیں آتی لوگ اس کو ڈاکٹر پر لیبل تو نہیں کرتے وہ کہ لیبارٹری پر اتنا خرچ ہے تین ہزار کے ٹیسٹ لکھ دی اب لوگ خدمت اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سو والا خدمت کر رہے ہیں پھر آپ میڈیسن لکھتے وقت وہ میڈیسن لکھیں جو اس کو ضرورت ہے غیر ضروری نہ لکھیں یہ بھی خدمت ہے اچھا پھر آپ جب سیٹ اپ بناتے جیسے میں نے سادات ہسپیل بنایا تو دماغ میں یہ تھا کہ پیسے دینے کے باوجود بھی لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا ہسپیٹل کے اندر پرائیویٹ ہسپیٹل کے اندر بھی پیشن کو ایز کسٹمر لیا جاتا ہے ایز ہیومن بینگ نہیں لیا جاتا تو اس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اور اس کی جو ہے کسی ایون کے آپ کے اشارے آپ کے کنائے آپ کے گفتور کا انداز آپ کے بیٹھنے کا انداز کہ آپ کیسی چیئر پر بیٹھے ہیں پیشن کو کیسے بٹھایا ہوا ہے پیشن کو آپ ڈیل کیسے کر رہے ہیں آپ بیٹھے کنسرن ہیں کہ اس کا یہ مسئلہ نہیں حل ہو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو کیسے حل کی اچھا اس کو بلاتے یہ بھی خدمت کا پہلو تھا کہ لوگوں کی پر خدمت کی جائے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو سائیلنٹ ہیں جو سوسائیٹی میں نظر نہیں آتی سوسائیٹی تھے وہ پیسے نہیں لیتے بلکہ عام لوگوں سے تھوڑے سے زیادہ پیسے تو کیوں لوگ جاتے ہیں بیان کی طرح کہ کولٹی ہے کیوں لوگ جاتے ہیں شوکت خان کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کولٹی ہے یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سی بی سی کی ریپورٹ بغیر تیس پر فارم کی ہوئے دے دی جائے آپ کو ٹرس بجائے یہ کہ آپ سی بی کا ٹیس دس دفعہ کروا کے کسی ڈائیگنوسز پر نہ پہنچیں اور پیسے آپ کے وہاں سے ڈبل لگ جائیں آپ ایک دفعہ کرائیں اور مطمئن ہو جائیں گے اس کے ریپورٹ تو یہ بیسیکلی میرا اس کے پیچھے تھا کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے لوگوں کی خدمت کرنی ہے ارننگ تو آئی جائے گی تو اس مشن کو لے کے چلیں اللہ کرے گا آئیس آئیس انشاءاللہ پہنچیں گے اس کے مقصد تک مبارک ہو کیونکہ ایک سیج میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا ایک پرائیویٹ سیٹ اپ قائم نہیں کر پاتے لیکن ماشاءاللہ آپ نے کیا دو شہروں میں کیا اور سکسیس فل جارے زبان زدہ عام ہیں اور اللہ پاک نے آپ فیم بھی دی ہے اور شفا بھی رکھی ہے اللہ تبارک بطالہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے نسخے سے اللہ بہت سارے مریضوں کو شفایاب کرے ری سب آپ بہت شکریہ آپ بارے دیگر کہ آپ قیمتی ٹائم ہمارے سٹوڈیو میں گزارہ ہمارے ساتھ اور اپنے تجربات اپنے مشاہدات اور اپنی وہ مہارتیں ہمارے آنے والی نسل جو ہے اور جو مستقبل میں ڈاکٹر ان کی نظریات اس شعبے کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے نیگٹیو جو کمیٹس ہیں حالانہ کہ پاکستان میں جتنے بھی پیشے ہیں ہر ایک میں پوسٹیو نیگٹیو ہوتا ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پوسٹیو اور نیگٹیو دونوں اکٹھی نام لہذا ہمارا یہ ذن بنا لینا کہ نہیں یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر ان کو عجیب و غریب نام ہم دیتے ہیں تو بتائیے یہ ایسی جو چیزیں ہم نام دیتے ہیں کون سا پاکستان کے شعبہ ہے جس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں لہذا ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ہر شعبے کی جو پوسٹیو چیز ہے اس کو عوام کی سامنے لائیں قوم کے سامنے لائیں اگر یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ ہماری مسیحی نہ کریں ایک سہت پانگ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے لہذا ہم ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہئیے جو اس شعبے میں لوگ اپنا نیگٹیو کردار ادا کر رہے ہیں آپ انہیں کو پکڑیں دیکھئے جرم معاشرے میں ساری لوگ نہیں کرتے چند لوگ کرتے پولیس انہیں کو پکڑتی ہے تو کیا ان کو پکڑنے سے معاشرہ سارے مجرم قرار پاتا ایسا نہیں ہے اس ہی طریقے سے کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں اس آپ specify کر کہ اس کا ہمارا جو ڈارڈ صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے یہ پسند آئے گا اور نسل نو کے لیے انشاءاللہ یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا پاکستان زندہ بار